یہ لئے تجربے کا ہونا ضروری ہے اور وہ تجربہ آپ کو اپنے بڑوں سے یہ تجربہ آپ نے اپنے بڑوں سے حاصل کرنا ہے تو زندگی کے جو آپ کا ایک دن جو ہے تین حصوں میں اپنے چھوٹوں کے ساتھ اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ آپ گزاریں گے تو آپ اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان بن جائیں گے اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز آپ میں سے کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جو میری طرح ایٹھ اور نائیٹھ کے ایٹھ کلاس تک میڈیوکر ہیں ایوریس سٹوڈنٹ ہے میرے ٹیچرز جب بھی مجھے آج دیکھتے ہوں گے وہ کہیں کہ یہ نیا ورچن ہے شویب کا لیکن ایسا نہیں ہے میں آپ کو اسوک سے یہ بات کہہ سکتا ہوں جب جاگو تب سویرہ جس دن آپ نے ٹھان لی جس دن آپ نے ٹھان لی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ترانسفارمیشن is possible at every phase of life جب آپ بدلنا چاہیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بدلنے سے نہیں روک سکتی لیکن it requires determination it requires commitment and most importantly it requires the passion within you جس میں آپ ان ٹیم چیزوں کے ساتھ بدلنا چاہیں نہ بیٹا دنیا کی ساری طاقتیں آپ کو بدلنے میں لگ جائیں اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تائید اور نسرت اس میں آ جائے گی اور انشاءاللہ آپ بدل جائیں گی اور سب سے important بات اور میں شاید ہو رہا ہے تو سب سے important بات جب کبھی بھی آپ اللہ سے مانگیں جب کبھی بھی آپ اللہ سے دعا کریں کبھی بھی اپنی اوقات دے کر اللہ سے دعا مانگیں اللہ کی شام میں جائے گی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کن فائد کون ہو جا اور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنے لوگوں کی تقدیر پدل دی اور اسلامی تاریخ کا ایک سنہرہ باب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے آپ نے بیٹا جس کو بھی ایڈنسٹریشن میں جانے کا شوق ہو یا جنون ہو میں ریکومنٹ کرتا ہوں آپ کو ایڈنسٹریشن میں جانے سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھو دنیا کا اتنا بہترین ایڈنسٹریٹر نہ کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آ سکتا اور اس کا انگلازہ آپ کو بس کس بات سے ہو جائے گا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بچوں گور سے یہ بات سننا آج ہم کن لوگوں سے موٹیویٹ ہیں سلمان خان پتہ نہیں کون سنو بیٹا تمہاری تاریخ کیا ہے آج جو ہمارا حال ہے نا جسے اقبال نے کہا تھا کہ سرائیہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا اس کی وجہ بتائے کیا ہے بیٹا سنو آج ہم گیروں کے بارے میں جانتے ہیں لیکن اپنے اصلاف کے بارے میں نہیں جانتے ہیں آج ہم کیس بنتے ہیں لیکن ایک اچھے کیس نہیں بنتے کیوں کیونکہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کھلافت ہوتا ہے اور چوبیس لاکھ مربع میر کے وہ حکمران ہوتے تین برعازموں پر ان کی حکومت ہوتی ہے اور ایک چور کا مسئلہ آتا ہے ایک چور میں چوری کی ہوتی ہے اور اس کو لایا جاتا ہے سحابہ بیٹے ہوتے اور حضرت عمر کے سامنے وہ کیس لایا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ چور کی سزا اسلام میں کیا ہے ہاتھ کا اتنا ہے حضرت عمر نے پوچھا رکو اس سے پوچھو کہ اس نے چوری توں کی جب اس چور سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تم نے چوری کیوں کی کہا امیر المومنین میرے بچے پوکے تھے میرے بچوں کو کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا میں نے مجھ پور ہو کر چوری کی تاکہ میں اپنے پچوں کا پیٹ بر سکتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انہیں کر ور کر ور جنت نصیب فرمائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے وہ الفاظ وہ بالکل سونے سے لکھے جانے والے وہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں جو حکومت جو حکومت اس گریب انسان کے بچوں کا پیٹ نہیں بر سکتا اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے ہاتھ کاٹ دے اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں انصاف پرمیٹ مگنی ایڈنسٹریشن بیٹا بتاؤ اس کے سہدری ایڈنسٹریشن آپ کو کہاں سیٹھنے کمیٹی تو اس لیے دوسری بات جو میں نے آپ کو کہنی تھی وہ یہ کہ ان کتابوں کے ساتھ آپ اسلام کا مطالب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی صیرت آپ پڑھیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ ان صداروں کے مانت ہیں جس کی بھی تقلیف کرو کہ کامیاب ہو جاؤ آپ میں سے کون ایسا ہے جو کامیاب ہونا نہیں کریں تو اس لیے میں انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی عارض و تمناوں کے ساتھ یہ امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو آپ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی صیرت آپ پڑھیں آپ کی کریکٹر گرومنگ کو آپ کی پرسنیلیٹی گرومنگ کو تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مددگار اور ماہ انصابق ہوگا اور لاسٹ بات لاسٹ بات جو میں نے کہنی ہے کہ آج سے پہلے کہ آپ کے پرنسپل سر نے آپ کو کہی ہوگی میں مصور سے یہ بات کہہ سکتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ Always respect your parents and your teachers اب سنو رسپیکٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پرنسپل سر آئے یا میم آئی یا physics teacher آئے chemistry teacher آئے آپ کھڑے ہو گئے نہیں یہ آپ کا behavior ہو سکتا ہی یہ آپ کا character نہیں ہے ہم نے آج behavior اور character کو ایک بات سمجھ لی لیکن behavior الہیدہ چیز ہے character الہیدہ چیز ہے behavior دکھ جاتا ہے character دکھتا نہیں character reflect ہوتا ہے جب آپ اپنے والدین کی عزت کریں اور اپنے اساتذہ کی عزت کریں آج معمول یہی ہے کہ آپ جب اپنے teacher سے ملے گے آپ کیا بوتے سار ہمارے لئے دعا کرنا کبھی آج کے بعد منت کرو آپ کا عدد ایسا ہونا چاہیے کہ بند کہے موسیقی